اسلام علیکم سٹوڈنٹس نائیتھ فزکس کے ساتھ میں ہوں غلام مصطفیٰ سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے لاف کنزرویشن آف منٹم اس کی اگزیمپل ڈسکس کی تھی آج کسی لیکچر کے اندر ہم نے فرکشن پڑھنا ہے اور فرکشن کے ٹوپک کے اندر کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے جیسے کولڈ ویڈز کیا ہوتے ہیں لیمٹنگ فرکشن ڈسکس کرنے گے کوفیشنٹ آف فرکشن رولنگ فرکشن کیا ہوتی ہے بریکنگ اینڈ سکیڈنگ کیا تو یہ سارے ٹوپک ہم نے آج کے لیکچر کے اندر ہی جو ہے وہ ان کو ڈسکس کرنا ہے تو بھئی اس میں سے کوئی بھی لونگ کوسن تو نہیں ہے سیمپل ان سب کی ڈیفینیشن ایگزیم کے اندر آ سکتی ہیں تو وہ آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے فرکشن فرکشن کے بارے میں جان لیتے ہیں فرکشن کیا ہوتی ہے اگر آپ اس کو سنگل ورڈ کے اندر بیان کرنا چاہیں تو فرکشن کا مطلب ہوتا ہے رگڑ فزکس کے اندر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ فرکشن وہ فورس ہے اب اس سٹیٹمنٹ کو اگر دیکھیں تو یہ ثابت ہو گیا کہ فرکشن بھی ایک فورس ہے ٹھیک ہے جی تو فرکشن وہ فورس ہے جو کسی جسم کی موشن کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اسی فورس کم فرکشن کی فورس بولتا ہے یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن ہے دی فورس دیٹ اپوزز دی موشن آف دی ابجیکٹ دی فورس دیٹ اپوزز دی موشن آف دی ابجیکٹ اس کاڈ فورس آف فرکشن فورس آف فرکشن یا پھر آپ اس کو فرکشنال فورس بھی بول سکتے ہیں تو ایسی فورس جو کسی جسم کی موشن کی مخالفت کرے ٹھیک ہے جی جیسے آپ ہاتھوں کو یہ ہاتھ جو ہے یہ موو کرنا نہیں چاہ رہے آپ فورس لگا کے انرچی لگا کے ان کو موو کرواتے ہو اس کا مطلب ان ہاتھوں کے درمیان کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جو ان ہاتھوں کو موو نہیں کرنے دیتی اس فورس کو ہم فورس آف فرکشن بولتے ہیں اب اس کے بہت سارے فواید بھی ہیں بہت سے نقصانات بھی ہیں وہ ہم نے نیکس لیکچر کے اندر انشاءاللہ ڈسکس بھی کرنے ہیں تو آئی ہوپ کہ فورس کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایسی فورس جو کسی جسم کی موشن کی مخالفت کرتی ہے فرکشنل فورس کہلاتی ہے اچھا اس کے بعد ہے یہ کولڈ ویلز کولڈ ویلز سے پہلے دو چیزیں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ سموتھ بوڈیز کیا ہوتی ہیں اور رف بوڈیز کیا ہوتی ہیں سموتھ بوڈیز ایسے اجسام ہیں جن کے اوپر جو ہے کوئی تھریڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو ہموار اجسام کو ہم جو ہے وہ سموتھ بوڈیز کہتے ہیں جن کے اوپر کوئی تھریڈ وغیرہ نہیں ہوتا جی اس کے بعد رف بوڈیز کیا ہوتی ہیں رف اجسام یا رف بوڈیز ایسے اجسام ہیں جن کے اوپر تھریڈ موجود ہوتے ہیں یعنی کہ جو کھردرے ہوں ان اجسام کو ہم جو ہے وہ رف بوڈی کہیں گے ٹھیک ہے جن کے اوپر تھریڈ وغیرہ موجود ہوں یا عام لحظوں میں جن کم غیر ہموار جسم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کولڈ ویلز کیا ہوتے ہیں جب دونوں سطحوں کو مثال کے طور پر کوئی سے دو ابجیکٹس ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ موبائل ہے یہ ڈسٹر ہے جب ہم ان کو آپس میں ملائیں گے تو جب ہم اس کو ایسے موو کرواتے ہیں تو ان کو موو کرواتے ہوئے ہمیں کچھ انرجی صرف کرنی پڑتی انرجی لگانی پڑتی ریزن کیا ہے کہ یہ دو سطح ہیں ایک جسم یہ ہے اس کی سطح یہ والی اور ایک جسم یہ اس کی سطح یہ والی ٹھیک ہے جب ہم ان کو ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس جسم کا جو کچھ پارٹس ہیں اور اس جسم کے کچھ پارٹس ہیں وہ آپس میں کانٹیکٹ میں چلے جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ ایک انٹ کے اوپر دوسری انٹ رکھ دیتے ہو اگر آپ اس کو دور سے دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے اوپر والے جو انٹ ہے اس کے نیچے والی جو سطح ہے کر کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ حصے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور کچھ حصے کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے جیسے آپ کی ٹیکسٹ بک ہے تو اس میں اگر آپ فگر دیکھیں 3.17 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اوبجیکٹس ہیں جو کہ آپ اس میں کانٹیکٹس میں ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ کو ریڈ کلر کا ایک چھوٹا سا دائرہ نظر آ رہا ہے اس دائرے کو اس نے زوم کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے ایک سائیڈ پہ تو وہاں پہ دیکھیں تو کچھ پارٹس جو ہیں کچھ پارٹیکل آپس میں کانٹیکٹ میں ہیں اور کچھ پارٹیکل آپس میں کانٹیکٹ میں نہیں ہیں تو جو پارٹس جو ہیں یا جو حصے آپس میں کانٹیکٹ میں ہیں انہی حصوں کو ہم کولڈ ویلڈز بولتے ہیں یعنی کہ جب دو اجسام کو کانٹیکٹ میں لائے جاتا ہے تو ان دونوں اجسام کی جو دونوں سطیں ہوتی ہیں جو کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں ان سطوں پہ کچھ ایسے حصے بھی ہوتے ہیں جو دونوں کے آپس میں کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں ان حصوں کو جو ہے ہم کولڈ ویلڈز بولتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے جی لیمٹنگ فرکشن تو لیمٹنگ فرکشن کیا ہے دی میکسیمم ویلیو آف فرکشن اس کارلڈ لیمٹنگ فرکشن کہ فرکشن کی زیادہ سے زیادہ ویلیو جو ہے زیادہ سے زیادہ قیمت جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے لیمٹنگ فرکشن ہے یہاں پہ ڈیفینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں دی میکسیمم ویلیو آف فرکشن ایز ناؤن ایز فورس آف لیمٹنگ فرکشن ٹھیک ہے یا پھر اس کو جسٹ آپ لیمٹنگ فرکشن بھی بول سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہم ایف ایس سے ظاہر کرتے ہیں ظاہر ہے جو فورس ہے اس کو ہم ایف سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ فرکشن بھی ایک فورس ہے نا ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو ایف سے ظاہر کریں گے مختلف اس کی آگے ٹائپس ہوتی ہیں جیسے لیمٹنگ فرکشن ہے اس کو ہم ایف ایس سے ظاہر کر لیتے ہیں کیلئے رجی اس کے بعد کوفیشنٹ آف فرکشن کوفیشنٹ آف فرکشن کو ہم میو ایس سے ظاہر کرتے ہیں ایس سے مراد سٹیٹک فرکشن یعنی کہ جو اوڈجیکٹ ریسٹ میں ہوتے ہیں دونوں ساتھیں آپس میں کانٹیکٹ میں ہوں اور ریسٹ میں ہوں تو ان کے درمیان جو فرکشن ہوتی ہے اس کو سٹیٹک فرکشن بولتے ہیں اور اس وقت جو کوفیشنٹ آف فرکشن ہوتا ہے اس کو ہم میو ایس بولتے ہیں ایک اور فرکشن بھی ہوتی ہے کائنیٹک فرکشن جو کہ آپ کے اس سلیپس کے اندر ہے ہی نہیں اس کو جو کوفیشنٹ ہوتا ہے اس کو میو کے سے ظاہر کرتے ہیں تو جسٹ آپ یہی یاد رکھیں گے کہ جو کوفیشنٹ فریکشن ہے اس کو ہم نیو ایس سے ظاہر کرتے ہیں اب اس کی دیفینیشن کیا ہے دی ریشو بٹوین فورس آف لیمٹنگ فریکشن اینڈ دی نارمل رییکشن is کانسٹن کہ جو فورس آف سٹیٹک فریکشن ہے یا فورس آف لیمٹنگ فریکشن ہے اس کی ریشو اگر آپ لیں کس کے ساتھ نارمل رییکشن کے ساتھ نارمل رییکشن کیسے جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی دو اوبجیکٹ ہیں جی جو آپس میں کانٹیکٹ میں ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ نیچے کی جانب فورس لگا رہا ہے ٹھیک ہے کتنی فورس لگا رہا ہے جتنا اس کا ویٹ ہے جتنا اس کا ویٹ ہے اور اس کو لیٹ کر لیتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں جی ایم جی میس اس کا ایم ہے اچھا اب یہ فورس نیچے کی جانب لگا رہا ہے کیونکہ اس کا ویٹ نیچے کی جانب ہے لیکن یہ نیچے موو نہیں کر رہا اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ جو نیچے والا اوبجیکٹ ہے نا یہ اس کو نیچے موو نہیں کرنے دے رہا کیوں کیونکہ جتنا اس کا وزن نیچے کی جانب ہے اتنی ہی یہ والا اوبجیکٹ فورس لگا رہا ہے جو کہ اوپر کی جانب ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں نارمل رییکشن کیا بولتے ہیں اس کو نارمل رییکشن اچھا ان دونوں اوبجیکٹس کے درمیان جو رگڑ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایف ایس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو میو ایس کیا ہے میو ایس ہے کوفیشنٹ آف فریکشن اور وہ ریشو ہے کس کی ریشو ہے فورس آف لیمٹنگ فریکشن اور نورمر رییکشن کی تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میو ایس ایس ایکول ٹو ایس اوور آر کلیر ہے جی یعنی کہ دی ریشو بیٹوین لیمٹنگ فریکشن اینڈ نورمل اس کارڈ کوفیشنٹ آف فریکشن ٹھیک ہے لیمٹنگ فریکشن اور نورمر رییکشن کی نسبت کو کوفیشنٹ آف فریکشن بولتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے میو ایس سے ظاہر کرتے ہیں اس کا یونٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ریزن یہ ہے کہ یہ بھی فورس ہے یہ بھی فورس ہے اوپر نیوٹن ہوگا بٹے کے نیچے بھی نیوٹن ہوگا تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے نیوٹن نیوٹن سے تو میو ایس کا کوئی بھی یونٹ جو ہے وہ نہیں بچے گا اچھا یہاں سے اگر آپ فیس کی ویلیو نکالنا چاہیں تو میو آر ادھر جا کے کیا ہو جائے گا ملٹیپلے ہو جائے گا تو بنے گا آر جو ہے یہ ادھر جا کے ملٹیپلے ہو جائے گا میو ایس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس فیس آ جائے گا کلر ہے یعنی کہ آر میو ایس ایس اچھا آر کس کے کل ہے دیکھو اب یہ جو میس ہے نا ایم اس کے اوپر دو فورسز لگ رہی ہیں کتنی فورسز لگ رہی ہیں دو ایک اس کا ویٹ جو کہ نیچے کی جانب ہے یعنی کہ زمین اس کے اوپر فورس لگا رہی نیچے کی جانب اور دوسرا اس کے اوپر فورس لگ دی آر وہ کون لگا رہا ہے یہ نیچے والا اوبجیکٹ اوپر کی جانب لگا رہا ہے لیکن یہ اوبجیکٹ کسی بھی سائیڈ پہ موو نہیں کر رہا اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں فورسز آپس میں ایکول ہیں جتنا اس کا ویٹ ہے اتنی ہی نارمل فورس ہے یعنی کہ جتنا ایم جی ہے اتنا ہی آر ہے تو کہہ سکتے ہیں اگر ایم جی دس ہے تو آر بھی کتنا ہوگا دس ہوگا اگر دونوں کی ویلیو سیم ہے تو ظاہر ہے یہ آر جو ہے یہ ایم جی کے ایکول ہوگا تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں آر ایز ایکول ٹو ایم جی ٹھیک ہے جی تو آر کی جگہ پہ اگر ہم ایم جی پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس آجائے گا ایم جی میو ایس ایز ایکول ٹو ایم جی کریئر ہے جی ٹھیک ہے کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اگر آپ اس کو کوفیشنٹ فرکشن نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کروگے اس اوبجیکٹ کی جو سٹیٹک فرکشن ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دوگے اس کے ویٹ پہ ٹھیک ہے ویٹ پہ کیسے یہ ایف ایس ویسے اور بٹے کے نیچے آر جو کہ ایم جی کے ایکول ہے اور ایم جی ویٹ ہوتا ہے تو اس کی فورس کو اگر آپ اس کے ویٹ پہ تقسیم کر دیں تو آپ اس کا کوفیشنٹ و فرکشن نکال سکتے ہیں اچھا اگر آپ نے سٹیٹک فورس نکال لی ہے سٹیٹک فرکشن کی فورس نکال لی ہے یا لیمٹنگ فرکشن کی ویلیو نکال لی ہے آپ نے تو پھر کیا کروگے آپ اس اوبجیکٹ کے وزن کو ضرب دے دوگے اس اوبجیکٹ کے کوفیشنٹ و فرکشن کے ساتھ اب مختلف اوبجیکٹس کا کوفیشنٹ و فرکشن جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے مثال کے طور پہ یہ ایک اوبجیکٹ دیا ہوا ہے آپ کو اور اس کی ویلیو ہے جی اس کا میس جو ہے وہ دس کلو گرام ہے یعنی کہ میس اس کا کتنا ہے دس کلو گرام تو آپ اس کے لیے ایف ایس کی ویلیو نکالنا چاہ رہے ہو تو ایم کی جگہ پہ کیا لگا ہوگے دس اور جی تو آپ کو پتا یہ ویسی دس ہوتا ہے اور میو ایس کیا ہوگا میو ایس مختلف اوبجیکٹس کے لیے مختلف ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ ٹیبل دیکھیں یہاں پہ ایک سائیڈ پہ ٹیبل بنا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے گلاس گلاس یعنی کہ دو شیشے اگر ہیں نا تو ان کے درمیان اگر رگڑ موجود ہے تو وہاں پہ میو ایس کی ویلیو کیا ہوگی وہ کہہ رہا ہے 0.9 ہوگی گلاس اور میٹل کے درمیان یعنی کہ ایک اوبجیکٹ جو ہے وہ دھات کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ شیشے کا ہے تو ان کے درمیان کتنی ویلیو ہوگی میو ایس کی وہ کہہ رہا ہے 0.5 سے لے کے 0.7 تک ہوگی برف اور لکڑی کے درمیان جو ہے وہ 0.05 ہوگی تو یہ ساری یہاں پہ دی ہوئی ہیں یہ آپ نے ساری تیار کرنی ہیں یاد کرنی ہیں ٹھیک ہے جی تو جو بھی ویلیو ہو میو ایس کی وہ آپ نے یہاں پہ لگانی ہے تو آپ کے پاس ایف ایس کا آنسر آ جائے گا اچھا اس کے بعد ہے جی رولنگ فرکشن رولنگ سے کیا مراد ہے رولنگ سے مراد ہے گھومنا رول کرنا جیسے مثال کے طور پر ٹائر کی آپ بات کر لیں تو ٹائر زمین کے اوپر جو ہے وہ سکیڈنگ نہیں کرتا بریکنگ یا رگڑ نہیں ہوتی یوں کہہ لو کہ سکیڈنگ نہیں کرتا عام طور پر بلکہ وہ کیا کرتا رول کرتا ہے ٹھیک ہے تو ٹائر اور روڈ کے درمیان جو فرکشن ہوگی وہ رولنگ فرکشن ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو جسام ہوں ان میں سے ایک جسم بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے یہ بریکنگ اینڈ سکیڈنگ بریکنگ اینڈ سکیڈنگ بریکنگ کیا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے بائک ڈرائیو کر رہے ہیں اچانک آپ بریک اپلائی کرتے ہیں تو وہ جو اس کا جس کو ہم عام طور پر جو ہے وہ بریک پیڈ بولتے ہیں اس بریک پیڈ اور ٹائر کے درمیان جو فرکشن مجود ہوتی ہے وہ فرکشن کیا کام کرتی اس ٹائر کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اس حالت کو ہم کیا بولتے ہیں بریکنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک اوبجیکٹ جو کہ موو کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی دوسرا اوبجیکٹ جو ہے اس کے ساتھ چپکا دو اتنی فورس کے ساتھ کہ وہ اوبجیکٹ جو موو کر رہے ہیں وہ رک جائے تو اس سسٹم کو ہم بولتے ہیں اس عمل کو جو ہے وہ ہم بریکنگ بولتے ہیں اس کے بعد سکیڈنگ کیا ہوتا ہے سکیڈنگ بولتے ہیں فسلنا ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کافی زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے موو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اچانک آپ بریک لگاتے ہیں تو ٹائر گھومنا بند ہو جاتا ہے لیکن بائیک جو ہے وہ کچھ فاصلہ تیہ کر جاتا ہے ٹائر ٹائر گھومنا بند ہو جاتا ہے لیکن چونکہ بائیک کا مومنٹم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ روک نہیں سکتا وہ آگے موو کر جاتا ہے کچھ فاصلہ تیہ کر جاتا ہے اس دوران جب اوبجیکٹ موو کر رہے ہے لیکن اس کا ٹائر گھوم نہیں رہا ٹھیک ہے اس پروسسس کو جو ہے ہم سکیڈنگ بولتے ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بائیک کا اس کے ٹائر گھومیں بغیر کچھ فاصلہ تیہ کرنا اس کو ہم سکیڈنگ بولتے ہیں بعض دفعہ یہ ترم آپ یوز کرتے ہیں وہ پارک میں جو وہ لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے یہاں پہ آپ سکیڈنگ کرتے ہیں وہ سکیڈنگ کا مطلب بیسیکلی فسلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیچڈ والی اگر کچھ جگہ ہے تو وہاں پہ آپ وہ سمجھ آگئی ہوگی کوئی کوئی کوسٹین ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں آج کے لیکچر کو یہی پہ ختم کرتے ہیں کل والا لیکچر اس کے اندر ہم نے فرکشن کے فوائد اور اس کے نقصانات ڈسکس کرنے ہیں جو کہ اگزیم پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم کوسٹین ہے لوگ کے حوالے سے وہ آسکتا ہے تو وہ لیکچر آپ نے مس نہیں کرنا آج کے لیکچر کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ